مزفر آباد کہ لاکھوں کشمیری صرف ایک اشارے پر اپنا تن مندھن مقبوزہ کشمیر میں قید اپنے کشمیری بھائیوں پر قربان کرنے کو تیار نظر آئے آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کر بھارتی سیاستدان اور بھارتی میڈیا اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک سابق بھارتی فوجی کہتے پائے گئے کہ اسلام آباد سے لوگوں کو اس ریلی میں شرکت کے لیے لائے گیا تھا عمران خان نے اپنی تقریر میں کونسی اہم باتیں کی اور بھارت کو کیا میسج دیا گیا اس پر مزید شیئر کرنے سے پہلے پاکستان افیئرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو وزیراعظم عمران خان نے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ جتنا مرضی ظلم کر لو کبھی کامیاب نہیں ہوگے انہوں نے کہا کہ کشمیر صرف کشمیریوں یا پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے وزیراعظم عمران خان نے بھارتی وزیراعظم مودی کو بزدل کہتے ہوئے کہا کہ صرف ایک بزدل انسان ہی انسانوں پر ایسا ظلم کرتا ہے جو آج کشمیریوں پر ہندوستان کی نو لاکھ فوج کر رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مودی جس میں بھی انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا ایک دلیر انسان کبھی عورتوں اور بچوں پر یہ ظلم نہیں کر سکتا عمران خان کی جانب سے مودی کے کپڑے اتارتے ہوئے کہا گیا کہ نریندر مودی آر ایس ایس کا بچپن سے ممبر ہے آر ایس ایس وہ جماعت ہے جس میں مسلمانوں سے نفرت بھائی ہے مودی اور بھارت سے کہتا ہوں کہ میں ساری دنیا میں کشمیر کا صفیر بن کر جاؤں گا دنیا کو بتاؤں گا کہ آر ایس ایس کی اصلیت کیا ہے عمران خان نے کہا کہ ساری دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح ہٹلر اور نازی پارٹی نے جرمنی میں اقلیتوں پر ظلم کیا آر ایس ایس بھی اسی راستے پر گامزن ہے اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے فرمری کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت کا جہاز گرایا پائلٹ واپس بھیجانے پر مودی نے کہا کہ دیکھو پاکستان ڈر گیا ہے مودی کان کھول کر سن لو ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا بھارت کا پائلٹ ڈر کر نہیں امن کے لیے واپس کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے انتہا پسندی بڑھے گی ظلم پر ہر انسان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے اگر مجھے اس طرح بند کیا جاتا تو میں اس ظلم کے خلاف لڑتا جب انسانوں کو دیوار سے لگا دیا جائے تو وہ انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں آج سوہ عرب مسلمان کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں کشمیر پر ہونے والے ظلم کا رد عمل آئے گا مودی کو ایٹ کا جواب پتھر سے ملے گا دنیا کو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکے اور آخر میں کہا کہ یہ قوم آخر وقت تک تمہارا مقابلہ کرے گی وزیراعظم عمران خان کی تقریر اتنی جاندار تھی کہ اس تقریر کے نشر ہوتے ہی بھارتی میڈیا میں طوفان آ گیا اور بھارتی میڈیا چلا چلا کر کہتا ہوا پائے گیا کہ عمران خان جنگ کی دھمکی دے رہا ہے جبکہ ایک سابق بھارتی فوجی اہلکار کہتے ہوئے پائے گئے کہ انہوں نے اس ریلی پر ہومورک کیا ہے اور ان کے سوتروں کے مطابق آزاد کشمیر میں ہونے والے جلسے میں اسلام آباد سے لوگوں کو لائے گیا بھارت کی اس وقت مجموعی حالت ایسی ہے کہ اگر بھارت میں ذرا بھی شرم ہوتی تو پانی پانی ہو چکا ہوتا پوری دنیا کی میڈیا میں عمران خان کی تقریر کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے اور تمام ہی بین الاقوامی پریس میں اس کی کبرج کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس تقریر میں عمران خان کی جانب سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی کشمیر کی آواز ایسے اٹھاؤں گا جیسی آج تک کسی نے نہیں اٹھائی تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر عمران خان کی جانب سے موڈی کو پوری دنیا کے سامنے اکیسویں صدی کا ہٹلر کہا جائے گا تو اب تک کے لئے اتنے تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ